وقت کیا ہوا ہوگا کروز بھائی صبح سے تیسری بار وقت پوچھ چکے جیل کے گھنٹہ گھر پہ دیان دو جتنی بار بجے گا سمجھو وہی وقت ہوا چار بجے کے گھنٹے کی آواز تو آئی تھی مگر ساڑھے چار کا جو ایک گھنٹہ بچتا ہے اس کی آواز میں آئی بڑی دیس ساڑھے چار بجے گے تو گھنٹہ بجائے گا نا پتہ لگ جائے گا تم اپنی جان حلقان کیوں گہ رہے ویسے بھی قید میں قیدی کے لیے وقت اپنا پہ مانا بدل لیتے ہیں چلتے پھرتے باہر والے لوگوں کے لیے تو وقت اٹھتا ہے وہ جنگوں اندر ہوتے ہیں ان کے لیے وقت تھمس آ جاتا ہے صدی کی طرح مرابر ہوتا ہے مطلب قید میں گھڑی کی منٹ اور سیکنڈ کی سوگ گھنٹوں کی طرح چلتی ہے ہاں ہاں قید اور کسی کے انتظار میں وقت رکھ جاتا ہے تم سے میں نے کہا ہے نا فکر مد کرو اللہ بہتر کرے گا میرا بھائی ماں اتنی بڑی مصیبت میں ہے میں کیسے خود کو زمان ہوں میں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں آپ نے جانا ہے نا کراچی آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائے نا مجھے پلیز میں نے بھائی کو دیکھنا ہے سیدہ کراچی بہت بڑا شہر ہے پیرا چھوٹا سا معاملہ تھا کورٹ کچھری کا کتنے مسائل ہوگئے تھے بہت مشکل معاملات ہوتے ہیں میں اسے ڈھونڈوں گا اس کیلئے کچھ کروں گا یا تمہیں سمالوں گا میں پل پل کی خبر دیتا رہوں گا تمہیں میں جاتا ہوں سیدہ ہم پہلے بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں اللہ نے ہمیں دوبارہ خوشی دی ہے اس حالت میں نہ تو تمہارے لئے یہ رونا ٹھیک ہے اور نہ صرف اپنی صحت کا خیالہ اللہ بہتر کرے گا بہتر کرے گا بہتر کرے گا میں صبح ہی ساتھ میں تمہیں آزے آ کرتا رہوں بہتر ہوں تمہارے گھر سے تمہیں کوئی ملنے نہیں آیا بھائیوں کا نہیں پتا بہن اور بہنوں ہی ملنا چاہ رہے تھے میں نے روک دی ان کی مسیبتوں میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہاں کھانا 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 전에 سنکر کرنا چاہتا ہوں